سب گائز ڈیلیوری کے بعد پہلی بار جو ہے میں اور ہم دونوں ہی باہر نکلے ہیں ایک ساتھ وہ بھی بیبی کو جو ہے اکیلا چھوڑ کے بہت گندہ لگ رہا تھا اور بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ رو رہا رونا رہا ہو جادہ کہ ایسا نہ ہو گا ڈیلیوری میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا موسم ہو رکھا ہے تو اس لئے بیبی کو چھوڑ ہم لوگ کچھ جلدی سے دیکھیں ہم لوگ بس آ گئے ہیں ویشال میں کا مارٹ اور یہی سے بیبی کے لیے شاپنگ کرنا ہے کچھ زیادہ تو نہیں کرنا ہے بس ڈھنڈی کے لیے ایک دو ڈریس لینا ہے تو دیکھیں ابھی جو ہے کلیکشن جو ہے کچھ خاص نہیں آئے ہوئے تھے پچھلی بار ہم نے ویزٹ کیا تھا کچھ ویسے ہی کلیکشن تھے جو ہے ایک ڈریس بیبی کا لینا ابھی بہت ضروری تھا بکوز کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیبی کو لیتے رہا تو بیبی کھیلتے ہیں تو وہ اپنا اوپر کا ٹی شٹ جو ہے اوپر کے سائد اٹھا لیتے ہیں تو اس کا رنجو ہے ڈھنڈ لگنے کے زیادہ ڈر رہا تھا بیبی کو اس لئے بیبی کے لیے کچھ رومپر لینے آئے تھے تو دیکھیں یہ ہی کلیکشن تھے جس میں جو ہے میں اور ابھی بس جلدی ہی لی ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کون سا لے کون سا نہیں لیں اس لئے ابھی جو ہے الگ سائیڈ دیکھے تھے اور میں دوسریوں سائیڈ دیکھ رہی تھی اور جو پسند آیا ہم نے کچھ زیادہ ڈریس کی شاپنگ نہیں کی بس دو ہی شاپنگ کی اور ہم لوگ دو لے کر یہ گھر کے نکل گئے بس یہ کیونکہ بیبی کا جو ہے ڈر تھا کہ وہ رونا رہو پریشان نہ کر رہا ہو زیادہ تو بس دیکھیں ہم نے رومپر لیا اور بیلنگ کر آئے بیلنگ کرانے کے بعد جو ہے گائز بس میں نکل گئی ہوں اور نکل دے ٹیم گائز میں آپ لوگ کو دکھاتے ہوں بہار کا بھی آپ لوگ کے من میں بھی ایسا آتا ہے کہ جب آپ لوگ بہار ویزٹ کرتے ہیں اور کچھ بہار جو ہے کپڑوں کے کلیکشن رہتے ہیں لائکہ ساڑیا وغیرہ یا پھر کوئی آپ کی ویڈنگ مطلب گاؤن وغیرہ ایسا من میں آتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے یہ میرے پاس ایسا ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھے اس اچھی پسند تو میری ہے یا کیا بنا رہے ہیں ان لوگوں نے کلیکشن یہ اچھا نہیں ہے اپنے آپ میں ہی ریویو کرتے رہنا کوئی بھلوسک پوچھے یا نہ پوچھے بس اپنے من میں ایک تھوٹ آ جاتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یہ ڈیزائن بنانے والے میں یہ بے وکوفی کر دی یا نہیں ڈالنا چاہیے تھا اگر آپ لوگوں کا من میں بھی ایسے تھوٹ آتا تو ضرور بتانا آپ لوگ ہے تو ہم لوگ بس گھر کے لیے نکل چکے ہیں اور گھر میں گھر پہ آ گئی ہوں اور یہی وہ رومپر ہے جو میں نے بیبی کے لیے آج پرچیس کیا ہے اس سے پہلے والا رومپر ہے بھی یہ کافی زیادہ بیبی جو ہے نا اس میں جب بھی میں اس کو سلاتے ہوں بابو کو بابو جو اچھے ایک دم گہری نیند میں سکھو جاتا ہے اس لئے میں نے بیبی کے لیے ایک اور ایسے رومپر لے لیا جس سے میں یہ کمفرٹیبل بھی رہے گا اور میرے کو بھی ٹینشن نہیں رہے گی کہ بابو کو کئی ٹھنڈ وغیرہ نہ لگ جائے تو اس لئے بس یہ لئے ہو دیکھیں بیبی کی تک خوش ہے ایک دم سو گائیس امید کرتے کہ آپ لوگ کو جو ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا اور ویڈیو کو لائک